اسلام علیکم آج ہمارے شروع زوار موٹر میں جو گاڑی سیل کے لیے اویلی بل ہوئے یہ جو گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گاڑی ہے پاکستان کی موسٹ فیمیس ٹیوٹا کرولا جی الائی ون پینٹ تری مینوال سپر وائیڈ کلر میں دو ادار انیس کے دسمبر میں نکلی اور دو ادار بیس کی ریجسٹر ایڈا ہے مطلب آپ اس کو دو ادار انیس بٹا بیس بھی کہہ سکتے ہو سپر وائیڈ کلر جس کو بہت زیادہ لائی کیا جاتے ہیں گا� فوگ لیمز ملنے والے ہیں دنیا جہان کی لیش پیش بھائی گاڑی کے اندر اویلی بل ہے اور اس گاڑی میں اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہے سپر وائیڈ کلر میں میں اس گاڑی کا مکمل ریویو کرتا ہوں میں اپنا تعرف کراتا جاؤں میرا نام ہے زوار وان اور آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل پر اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بھائی آپ کو اس طرح کی نیٹ ان کل تین گاڑیاں میں دکھاتا رہتا ہوں اور ساتھ میں بیل کے نشان پر کلک کر نوٹفکیشن ہمیشہ آل پر سیلیکٹ کیا کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع اگر آپ لوگ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے سیٹ اپ پر آنا چاہتے ہیں ہمارے شروع کا اڈریس ہے زوار موٹرز جانگ روڈ بکر بینٹ ایمیسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی وان پینٹ تری سپر وائٹ انی ب بیٹا بیس کا رویو سو ویور یہ گاڑی ہے اور بہت پیاری گاڑی ہے گاڑی کی میں فرنٹ پہ آگئی ہوں تو گاڑی کا فرنٹ بمپر جانوان ہے اور فرنٹ میں گاڑی میں آپ کو دوال فوگ لیمز ملتے ہیں یہ آپ ایک سیڈ میں دیکھ رہے ہو نیچے فوگ لیمز جو کہ گاڑی میں آفتار مارکیٹ ہے اگر گاڑی کی میں دونوں ہیڈ لائٹ کی بات کروں زبر دس نیٹ ان کلین جانوان ہیڈ لائٹ ہیں گاڑی کا بونٹ جانوان اور فلی سکریچ لیس ہے یہ گاڑی کی مل سکرین وغیرہ دیکھ سکتے ہو مل سکرین کی کنڈیشن بھی گاڑی کی ہمیں نیٹ ان کلین ملی سو گاڑی فرنٹ سے ہمیں بلکل ہنڈریٹ ان تین پرسنٹ ملی اب ہم دیکھ لیتے ہیں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ سو میں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ میں آگیا ہوں تو لیفٹ سائیڈ سے آپ گاڑی کی مکمل لک دیکھ سکتے ہو بہت پیاری لک دیتی ہے یہ اس گاڑی کے جو الائے ویل لگائے گئے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں تو اس گاڑی کی لک کو یہ والے جو الائے ویل ہیں اس کو کافی جو ہے وہ اس کی لک کو انکریز کرتے ہیں گاڑی کا فرنٹ فینڈر جین ون بھی ہے اور سکریچ لیس ہے یہ گاڑی کا فرنٹ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو گاڑی میں ٹیر وغیرہ بلکل آپ کو نیو نیو دلوانے پڑیں گے اور بلکل گاڑی میں خوبصورت اور نیو الائے ویل لگائے گئے ہیں یہ سپر وائٹ ہے لیکن اس میں آپ کو سیڈ کٹ نہیں ملیں گے کیونکہ وہ آپ کو ملت ہوتے تھے صرف جو سپیشل ایڈیشن تھا گاڑی کا جو سیڈ میرر ہے اس کی کنڈیشن تھی دور بارڈی کلر دور ہینڈل ہیں اور اس دور کے اوپر نہ ہی کوئی ری پینٹ ہے اور نہ ہی گاڑی میں کوئی سکریچ ہے جہاں تا گاڑی کا یہ بیک سیڈ کا دور ہے بیک سیڈ کا دور کے اوپر یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک سکریچ ہے اور بلکل یہاں پر یہ ممولی سی اتنی جگہ پر گاڑی کے اوپر نہ وہ لیکر سا لگایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی جگہ پر ہے مکمل پیس نہیں ہے سیل وغیرہ بھی میں گاڑی کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گاڑی کی سیل دیکھیں اچھا گاڑی کا انہر بڑا خوبصورت ہے میں گاڑی کے انہر آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی زبرداستہ اچھاتا ہے یہ دیکھیں کوئی ہلکی سی بھی سیل ڈیمیج نہیں ہے یہاں پر بلکل ایک ہلکا سا سکریچ تھا یہاں پر تھوڑی سی گاڑی میں ہے اس جگہ پر نا یہ نیچے کر کے اس ایریا میں ہلکی سی باقی دور ٹھیک ہے گاڑی کا یہ دیکھ سکتے ہو بیک دور کی ہم سیل چیک کر لیتے ہیں یہ آپ لوگ جو اس کی سیل دیکھ سکتے ہو اندر سے یہ سیفٹی کے لیے نیچے ٹائپ سی لگائے گی ہے دور وغیر اندر سے دیکھیں گاڑی کے خوبصورت ہیں ریئر سیٹ جو ان کی اوپر کور لگائے گا اور کور کے اوپر ہی ششکے کے لیے شاپر لگائے گا یار گاڑی کی چھت دیکھیں جو گاڑی رینٹ پر یوز ہوتی ہیں ری پینٹ ہوتی ہیں پھر سستی تو مل جاتی ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں زوار بھئی آپ کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یہاں پر آپ گاڑی میں دیکھیں تو کچھ سکریچز ہیں اس جگہ کے اوپر یہ دیکھیں اوپر کلم لگائے گئی ہے باقی بیک فینڈر گاڑی کا کلین ہے اور سکریچ لیس ہے جو بیک فینڈر ہے چار کی کنڈیشن سیم تو سیم ہے بیک بمپر گاڑی کا جین ون پڑا ہے اور یہ مکمل گاڑی کے آپ لوگ ریئر دیکھ سکتے ہو ریئر گاڑی کی انتہا کی نیٹ ان کلین ہے یہ پوری ریئر میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کی مکمل ریئر جو ہے نا گاڑی کی یہ انتہا کی نیٹ ان کلین پڑی ہے یہ گاڑی کا مکمل آپ لوگ جو ہے تھوڑا وائیڈ اینگل میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی سکریچ نہیں ہے یہ گاڑی کی ریئر آپ لوگ دیکھیں اس کے بعد یہ ٹرنگ کے اوپر والا حصہ ہو گیا بیک وینڈ سکرین ہو گئی تو گاڑی ریئر میں بھی ہمیں زبردست کنڈیشن میں ملی یہ کمپلیٹ سائیڈ آپ گاڑی کی دیکھیں مکمل سائیڈ گاڑی کی فلی سے کریچ لیس پڑی ہے اور گاڑی کا بیک فینڈر جینون یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور فلی سے کریچ لیس ہے یہ دور گاڑی کا آپ لوگ چیک کریں اس کی سیل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کے دور کی آپ لوگ سیل دیکھیں ہلکی سی بھی کہیں پر سیل جو ہے آپ کو نزنک نظر آئے گا یہاں پر یہ آپ گاڑی کی کنڈیشن چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ سارے اندر سے پلر شریف آپ لوگ دیکھیں اندر سے دور کی کنڈیشن گاڑی کی بہت ہی زبردست پڑی ہے اچھا یہ دور آپ دیکھیں گاڑی کا جینون ہے ڈریور سیڈ والا دور اور اس کی ہم سیل دیکھ لیتے ہیں یار ایک چیز ہوتی ہے میں آپ سے چیزیں ہیڈن نہیں رکھتا اب یہ گاڑی ہے نا اس گاڑی کے اوپر ہلکا سا جیسے اس سیڈ پر تھا اس سیڈ میں سکریچ آنے کی وجہ سے نا بالکل معمولی سا اس جگہ کے اوپر یہاں پر یہ نیچے یہ جگہ نہیں ہے اس کے اوپر ہلکا سا سپریہ ہے مطلب جس طرح وہ لیک کر وغیرہ لگا دیتے ہیں نا شین دینے کیلئے جب کسی قسم کو کوئی سکریچ آ جاتا ہے باقی یہ اوپر کی طرف دور جینون ہے ڈرائیور سیڈ والا دور گاڑی کا توٹل جینون پڑا ہے یہ نیچے جو فوٹ پیریوں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی کنڈیشن گاڑی کی اے والا ہے فرانٹ فینڈر سکریچ لیس بھی ہے اور جینون بھی ہے گاڑی کی چھت کی میں بات کروں تو یہ مکمل گاڑی کی آپ لوگ چھت دیکھیں سکریچ لیس اس کے اوپر کسی قسم کا کوئ بھی جو ہے ریپینٹ وغیرہ نہیں ہے اچھا گاڑی کے میں انر کی بات کر رہا تھا میں گاڑی کا آپ کو انر بتاتا ہوں یہ گاڑی کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہو اکسٹھ ہزار نو سو تیراسی کلومیٹر ڈرائیو ہو چکی ہے یہ گاڑی کا اندر سے دور وغیرہ آپ لوگ چیک آؤٹ کریں دور کی سیل وغیرہ گاڑی کی بلکل جینون پڑی ہے یہاں پر یہ نیچے جہاں سے گاڑی میں ہم انٹر ایگزیٹ ہوتے ہیں تو اکثرین جگہ سے گاڑی کی حالت بیڈ ہوتی ہے لیکن گاڑی بتا رہی ہے یہ سیل وغیرہ کی اوپر میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ یہ شاپ پر آفٹر مرکیٹ لگائے گئے ہیں ویل سٹیرنگ کی اوپر کافی پیارا سا کیا ہوارا ہے جس میں کافی خوبصورت سٹیچنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو گاڑی میں لسیڈی بیک کیمرہ انسٹال ہے گاڑی کا بہت ہی نیٹن کلین ہے اس کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ گاڑی کا مکمل آپ لوگ ڈیش بورڈ دیکھیں گاڑی کا ڈیش ایسی ورکنگ میں ہے اندر سے ڈور بغیرہ دیکھیں چھت گاڑی کی بہت ہی نیٹن کلین ہے زبردست کنڈیشن میں یہاں پر یہ کپ ہولڈر والی جگہ کنسول تو یہ چیزیں جب گاڑی زیادہ یوز ہوتی ہے یا رینٹ پر گاڑیوں یوز ہوتی ہیں یہ گاڑی سیملی یوز میں رہی ہے تو اس لیے اس گاڑی کی ہمیں اتنی اچھی کنڈیشن ملی ہے گاڑی میں دو ائر بیگ ملتے ہیں ویل سٹیرنگ کی اوپر اور ایک ائر بیگ آپ کو ملتا ہے پھر سنگر سائیڈ میں پلاس میں پاور سٹیرنگ مل جاتا ہے پاور ونڈو مل جاتی ہے بیس بریک مل جاتی ہے گاڑی اندر سے ایسے ہے جیسے آپ ایک زیرو میٹر گاڑی دیکھتے ہو گاڑی کم پانچ میں ٹیر وال آئریا انجن دیکھتے ہیں پھر آپ کو قیمت بتاتا ہوں تو گاڑی کا یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی کی جو اندر سے سیل بغیرہ ہے کہیں سے ڈیمج نہیں ہے اندر سے جو کور بغیرہ ہیں ان کی ک پر داست ہے گاڑی کی دگی بھی کافی یہ آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی میں کلر وغیرہ بھی گاڑی میں اے وان یہ کناریوں سے کلر نہ اترے اوپر تائی پسیلے گئے گی ہے جین ون سٹپنی پڑی ہے جو کمپنی فٹیڈ سٹپنی ہوتی ہے وہی گاڑی کے اندر سٹپنی ہے ٹھیک ہے انیوز سٹپنی جین ون جو کمپنی فٹیڈ ہوتی ہے یہاں پر آپ کو ہائی مونٹڈ لینڈ مل جاتا ہے پیچھے دو سپیکر مل جاتے ہیں اب ہم گا اندر کو اوپن کر کے انجن دیکھتے ہیں تو پھر گاڑی بتا دیتی ہے کہ میرے اوپر کتنی میلے جوی ہے یا مجھے کس طرح سے چلایا گیا ہے تو بھئی ہے یہ سارا گاڑی کا یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گاڑی کی فرنٹ پٹی دیکھیں گاڑی کے یہاں پر یہ جو کورغ غیرہ ہیں ان کی کنڈیشن آپ لوگ چیک آؤٹ کریں جن کو ہم کپے شریف بولتے ہیں یہ دیکھیں بوٹل کا کل بتا رہا ہے مکمل گاڑی کا جو انجن ہے پیک انجن ہے اور انجن کی گاڑی میں شینک غزب کی پڑی ہے مطلب گاڑیاں جب وہ رینٹ پہ یوز ہوتی ہیں یا گاڑیوں کو بہت زیادہ جو ہونر ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے گاڑی کو یوز نہیں کرتے تو یہ پلاس ٹیک یہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں گاڑی میں ڈرائی بیٹری ہے اور گاڑی کا اندر سے یہ والا کپہ شریف بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گاڑی کا جو اندر سے انجن تھا یہ ہمیں ہنڈر� روپے کا بھی گاڑی میں کام نہیں ہے یہ گاڑی کا آپ لوگ اندر سے دیکھ سکتے ہو اس کا بانٹ بغیرہ بانٹ کی ہلکی سی بھی سیل ڈیمج نہیں ہے تو یہ گاڑی تھی اسلام آباد کی ریجسٹریشن بائیو میٹریک ہر چیز موقع پہ ملے گی اور اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے یہ چھالیس لاکھ پچاس ہزار آفر چل جائے گی کم ہو جائیں گے نیٹ این کلین گاڑی لے جائیں چلائیں نہ ٹیپ زلوانے پڑیں گے نہ کسی قسم کا گاڑی میں کوئی کام ہے تو نیٹ این کلین یہ گاڑی خریدنے کے لیے آپ کی سکرین کی اوپر ہمارا کال اینڈ ویڈسیپ نمبر شہ رہا گے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ دیل کر سکتے ہوگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اینڈ شیئر کرنا آپ اپنے ہوسٹ زوار امان کے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ